آج بقریت کے مبارک موقع پر میں تمام اہل وطن کو دیش وادشیوں کو اس کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ایک بہت اچھے ماحول میں لکھنوں میں ادگاہ میں اور تمام مساجد میں نمازیں ادا کی گئی ہیں اور لوگ قربانیاں کر رہے ہیں اور لہذا آج کا دن جو نماز اور قربانی کا دن ہے اس موقع پر میں تمام لوگوں کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہوئے تمام لوگوں سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ قربانی کرتے وقت جو غریب ہیں جو ضرورتمند ہیں ان کا بھی ضرور خیال رکھا جائے ہیں یو سی سی کے سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے بہت کلیر کٹ یہ اپنا سٹینڈ کے اظہار کیا ہے کہ یو سی سی کا بنیادی طور پر واسطہ اور مطلب صرف مسلمانوں سے نہیں ہیں بلکہ جتنی بھی ریلیجس کمیونٹیز ہیں سب کے اپنے پرسنل لاؤز ہیں سب کا یو سی سی سے واسطہ اور مطلب ہے اور دوسری بات یہ کہ اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ریلیجس فریڈم کو ایز ای فنڈمنٹل رائٹ قرار دیا ہے تو ریلیجس فریڈم جو کہ ہمارا اور ہر شہری کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اور مسلم پرسنل لاؤز کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے لہذا اس کو ہم سے چھینہ نہیں جا سکتا اس لیے حکومت سے اور لاؤ کمیشن کے سامنے پرسنل لاؤ بورڈ اپنی بات رکھے گا اپنا ڈراف پیش کرے گا اور پاس سال پہلے بھی لاؤ کمیشن کے سامنے بات رکھی دی اور لاؤ کمیشن نے مانی تھی اور لاؤ کمیشن نے بات کہی دھی کہ ملک میں ابھی یو سی سی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم لوگوں کو پوری امید ہے کہ انشاءاللہ لاؤ کمیشن ہم لوگوں کی بات کو سنجیدگی سے لے گا اور کوئی بھی